مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے لقب سے مولا نے فکارا السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین وناظرین مفتی عالم گردانش چینل پر آپ سبھی بھائی بہنوں اور دوستوں احباب کا خیر مقدم اور تہدل سے استقبال ہے پانی کے اندر سے نکلنے والی مسجد کا سچ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو دو چند روز قبل بحار میں پانی کی اندر سے ایک مسجد نکلی پورے ہندوستان میں ہر عام و خاص چینل پر اس کا ذکر چھڑا تھا ہر آدمی اس کا تذکرہ کر رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ سا بپا ہو چکا تھا دور دور سے زائرین ہر دھرم مذہب کے اس کو دیکھنے کے لئے آ رہے تھے اور اب تک آنے کا سلسلہ جاری ہے آخر اس مسجد کی حقیقت اور سچائی کیا ہے اس کی تاریخ تعمیر اور جائے وقوع کیا ہے زائرین کیوں اس کے لئے ٹوٹے پڑے ہیں آج اس ویڈیو میں پوری سچائی پیش کروں گا دوستو اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے جب چاہے کسی چیز کو غرق کر دے اور جب چاہے کسی چیز کو وجود بخش دے اللہ تعالی لوگوں کے ایمان و عقیدے کی آزمائش اور اپنی خدرت کاملہ کی اظہار کے لئے اس طرح کے عجوبے اور حیرت انگیز شاہکار گاہے بگاہے پیش کرتا رہتا ہے انہی عجوبوں میں سے ایک بحار کی اندر پانی میں سے نکلنے والی مزد کی کہانی ہے میرے دوستو بحار کے ظلہ نوادہ کے ہردیہ گاؤں کے پاس چریہ گاؤں میں نوری مزد کے نام سے ایک پرکیف و خفصورت مزد سال ہا سال سے فلوریہ ڈیم کے پانی میں ڈبو ہی تھی غرق آب تھی اور اب تین دہائیوں تک یعنی تیس سال تک پانی میں ڈوبے رانے کے بعد اوپر نظر آ رہی ہے جو کہ صحیح سلامت ہے جب سے مزد پانی سے باہر نکلی ہے لوگوں کا تانتہ بدھا ہوا ہے کیچڑ اور دلدل کے باوجود لوگ سہنے مسجد اور اندروی مسجد جا کر زیارت کر رہے ہیں لوگ سیلفی لے رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ نوری مسجد انیس سو پچاسے و اسوی میں فلوریہ ڈیم کی تعمیر کے بعد پانی میں ڈوب گئی تھی مسجد کے پانی سے اُبھرنے کے بعد بے شمار لوگوں میں زیارت کا شوق پیدا ہونے لگا اور خطار در خطار لوگ دیدار کے لئے پہنچ رہے ہیں مسجد کے قریب حوض بھی بنا ہوا ہے مسجد کی عمارت مکمل طور پر برقرار ہے یہ مسجد کا دلکش حصہ ہے تیس سال تک زیر عاب رہنے کے بعد بھی کوئی معمولی نقصان نہیں پہنچا پہلے بھی فلوریہ ڈیم کا پانی کم ہوتا تھا تو مسجد کے گمبت کا صرف ایک حصہ نظر آتا تھا اور لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ سب کیا ہے اب جب وہ مسجد کو کھلے میں دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اسے مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہی نوری مسجد ہے جو چریہ گاؤں میں ہے تو ان کو سکور ملتا ہے مسجد کی زمین سے بالائی گمبت تک اونچائی تقریباً تیس فٹ ہے اس مسجد کی کہانی یہ ہے کہ انیس سو انناسی عیسوی میں فلوریہ ڈیم کی تعمیر پر کام شروع ہونے سے پہلے موجود تھی نماز بھی ہوتی تھی جمعہ کی نماز بھی ہوتی تھی یہ جگہ پر بڑی آبادی رہتی تھی چریہ نامی گاؤں آباد تھا جنہیں ڈیم کی تعمیر کے لیے انہیں بے دخل کیا گیا تھا اور حکومت نے پورا علاقہ فلوریہ ڈیم بنانے کے لیے حاصل کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں کو نوادہ ظلہ کے راجولی بلاک کے ہردیہ گاؤں میں منتقل کر دیا گیا فلوریہ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی مسجد کو اچھوٹ چھوڑ دیا گیا تھا ڈیم کے پانی کے زخائر کی وجہ سے مسجد زیر آب آگئی ڈوب گئی پانی کے تہ میں پہنچ گئی اب بحمد اللہ مسجد دوبارہ عوام کی نظروں میں آگئی ہے خدا کی قدرت کا ایک عظیب نظارہ ہے مسجد کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد بیسویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھی اور اب یہ ایک سو بیس سال پرانی ہو چکی ہے مسجد کے گمبت کے فنی تعمیر کو دیکھ کر ایسا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے جو کہ بعد کے موغلوں کے زمانے میں بنائے گئے گمبتوں کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے اب اس حیرت انگیز قدرت کی شہکار کو دیکھنے کے لئے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ ایک میلہ سا لگا ہوا ہے لوگوں کی بھیڑ جمع ہیں لیکن خود ہردیہ گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں جہاں معزن کی پکار اور اللہ اکبر کی صدا سننے کے باوجود کوئی نماز کے لئے مسجد نہیں جاتا اللہ کی سنتا ہے لیکن اللہ کو نہیں سنتا اللہ کو جانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا مسلمانو یہ کیسے شان مسلمانی ہیں ذرا غور تو کرو حیرت اس بات پر ہوتی ہے تمہاری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد نہیں کرتے اور ایک حیرت انگیز کارنامے کو دیکھنے کے لئے جو خدا کی قدرت کی عظیم شہکار ہے اس کے دور دور سے سفر کر رہے ہو اور اس سلسلے میں تم اپنی نظریات الگ الگ قائم کرتے جا رہے ہو میرے دوستو اللہ کو مانو مسجد کو آباد کرو اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز قدرت پر ایمان رکھو انشاءاللہ تیری زندگی سمر جائے گی امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سمن میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے